کوئی بھی کام کرے نا تحجد کے سجدے جیسا کریں نہیں تو نہ کریں اچھا جلے کے دکان آپ نے بند کرا دی چائے بھی نشہ جو کہ حرام ہے ہماری قوم کا سب سے بڑا خبد پتے کیا ہے کھڑا ہوتا ہے لیکن شادی کے ٹائم کچھ ہو تو نہیں جائے گا بیوی آئی لب یو اور شادی کے بعدے کا میسج دیکھ لیں آپ گھر جائیں سو کے دیکھیں پاکستانی معاشرے میں مرد عورت سے زیادہ بانچ ہے مجھے معاف کر دیں اگر کوئی میری یہ بات سن رہے ہیں چوکی پہ پولیس والے کھڑے ہیں نی اندر آنے دے رہے تھے پاکستان میں خدا کے لیے شادی سے پہلے جنیٹک ٹیسٹنگ کر لیں آپ یہ پبلک کو بتائیں گے تو عوام تجھے ہی کام شروع کر دے گی اور میں لٹرلی اس برف کے پہاڑ پہ مسلح بچھا کے بوگی صحت کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا اسلام علیکم جی میرا نام حافظ احمد ہے اور آپ حافظ احمد پوڈکارس دیکھ رہے ہیں آج کے میرے گیسٹ مہر امراز میدہ او جگر کون ہے جو نہیں جانتا انہیں لیکن شاید ہی کوئی ایسی فیلڈ ہو جس کو انہوں نے چھوڑا ہو جب وہ ویڈیو بناتے ہیں تو ہر ٹاپک پہ بات کرتے ہیں اور وائرل جاتی ہیں بڑے بڑے چینلز ان کی ویڈیوز اٹھاتے ہیں اور پھر کریٹ بھی دیتے ہیں ان کو میرے ساتھ موجود ہے دکٹر افان کیسر بہت شکریہ بہت شکریہ افان بھائی کیا چکر ہے آپ ایک ڈاکٹر ہیں تو اپنی فیلڈ میں رہے ہیں آپ کوئی کوئی ایریہ کوئی لائن تو چھوڑ دیں صبح دوپیر شام ویڈیو پہ ویڈیو جو میری ویڈیوز ہوتی ہیں جنرلی یہ کام جو ہے اس کا کرک سمجھے اگر میرے لیول کا سپیشلسٹ جس نے زندگی میں چودہ بندرہ سال ایک فیلڈ کو دی ہیں اور وہ ٹرانسپلانٹ لیول کو پہنچا ہے اگر اسے کوئی بھی نالج وہ نالج کوئی سپیشل نالج نہیں ہوتا وہی جو مریض مجھ سے سوال کر رہا ہوتا ہے اسی کی طرح کے بہت سارے اور مریض بچارے کسی گاؤں میں کسی پنڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اس نالج کی ضرورت ہوتی ہے آپ اس میں اللہ کا کرما دیکھیں کہ وہ اگر ان کو ایک سمپل ویڈیو کے ذریعے مل جاتا ہے آپ نے کہا نا ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے do you think کہ they are done unnaturally something there are some super natural powers because they want it کہ وہ غریب وہ پاکستان کا غریب جو نہیں اٹھ کے افان کیسر کے پاس آ سکتا یا افان کیسر لیول کے سپیشلسٹ کے پاس نہیں آ سکتا اس کو پتا ہو کہ اگر جگر سکڑ جائے تو کیا کرنا ہے اس کو پتا ہو کہ ہپیٹائٹس بی اور سی گندے خون کے انتقال سے پھیل سکتا ہے کیسے بچنا ہے اس کو پتا ہو جب وہ سرجری کرائے گا تو وہ کلیم کرے گا کہ اس کو صاف انسٹرومنٹس پہ اس کی سرجری ہو اسے پتا ہو کہ کوئی ایسا گندے جہڑ کا پانی نہیں پیرنا جو اس ہپیٹائٹس اے اور ای کرے جو جگر فیلیر کا باعث بنے اسے پتا ہو کہ اس کا بچہ پیدا ہو تو اس نے ہپیٹائٹس بی کی ویکسین کرانی ہے اسے پتا ہو کہ اس نے اپنی ہپیٹائٹس بی سی کی سکریننگ کرانی ہے تاکہ تب نہ آئے جب اس کو خون کی الٹیاں آئے پیٹ میں پانی پڑے بہوشی کے دورے آئے تو مجھے بتائیں ہم پھر کیا منجن بیچ رہے ہیں ہیلپ کر رہے ہیں نا لوگوں کی اچھا ایک چیز میرے چھوٹے بھائی کے فادر انلا کو مسئلہ ہوا انہوں نے کافی ڈاکٹروں کو چیک کروایا تو انہوں نے کہا جی آپ کا ٹرانسپلانٹ ہوگا تو کیونکہ آپ میرے دوستوں ہیں میں آپ سے لیبرٹی لے لیتا ہوں اکثر میں دوستوں کو بھیجتا ہوں سی ایم ڈے میں چیک بھی کروا لیتا ہوں مجھے لوگ پھر کافی فون بھی کرتے ہیں میں نے بھیجا آپ نے وہ اتنے خوش ہوکے ہیں ما شاء اللہ انہوں نے آ کے بتایا انہوں نے کہا یہ میڈیسن کھائیں ٹھیک ہے دیکھیں جگر سکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جگر تبدیل کر دیا جائے there are certain conditions جب لیور ٹرانسپلانٹ اب افسوس کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو جی پی بیٹھا ہے جو ڈاکٹرز مجھے دیکھ رہے ہیں یہ پڑھتے ہیں کہ لیور سکڑ رہا ہے سراؤٹک ہے وہ اس کو ٹرانسپلانٹ یونٹ میں بھیج سکتے ہیں آپ کسی گاڑی کا انجن اس وجہ سے تبدیل کر دیں گے کہ اس گاڑی کا کاربوریٹر ابھی تھوڑا سا خراب ہوئے یا پورا انجن بیٹھ جائے گا بلکل کام کرنا بند کر دے گا تب تبدیل کیا جائے گا this is human organ لیور ٹرانسپلانٹ کوئی آپ نے لیپ کو اپنڈیکس کا آپریشن تو نہیں ہے it's a big undertaking ٹرانسپلانٹ تب ہوگا جب مریض کی فیزیکل کنڈیشن بہتر ہو لیکن لیور اس کا ایسی سٹیٹ پر پہنچ جائے جب اسے بدل دینا چاہیے خون کی الٹیاں پیتہاشا پیٹ میں پانی ناقابل پرداشت اور بہوشی کے غشی کے دورے اور پھر ہماری کچھ clinical calculation اگر وہ اس پہ fit ہوگا تب تبدیل کریں گے اس سے پہلے پیشنٹ کو follow up اب 60 سال کا مریض ہے اس کا صرف جگر سکڑا ہے بیٹھا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ چلے گا بھائی وہ اپنی تباہی عمر گزارے گا unless until کوئی ایسی event اس کے ساتھ نہ ہو جائے کوئی اس کی liver کو کوئی بہت toxic چیز نہ پکڑ لے normal چیز ہے پاکستان میں کہ آپ کسی کو بھی ورسیپ پہ report بھیجیں وہ چیک کر کے بتا دیتے یہ ہے آپ کو جب کسی کی report بھیجی ہے میں بھیجوں کسی کی بلکہ ہم ہم تو کیونکہ دوست ہیں قریبی دوست عبداللہ وغیرہ سارے آپ کہتے ہیں نہیں بھائی پیشنٹ سامنے ہوگا تو بتاؤں گا یہاں پہ دو ڈاکٹر کہتے ہیں ایک دفعہ دکھا دیئے بس مجھے ورسیپ کر دے نا میں آپ کو سب کچھ بتا دوں دیکھیں اس کا بڑا clear میں آپ کو answer دوں ٹھیک ہے بڑا clear میں آپ کو answer دوں مجھے یہ بتائیں ایک گاڑی ہے اس کا mechanic ہے لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے ایک plumber ہے اس کا کام ہوگا وہ ٹوٹی ٹھیک کرتا ہے ٹھیک ہے کیا آپ رات کے time یا کسی بھی پہر اس کو ورسیپ کریں ٹوٹی لیگ کی تصویر ورسیپ پہ ٹھیک کر دے گا لیکن لوگ کرتے ہیں پاکستان میں یہی تو کہہ رہا ہوں وہ ٹوٹی پھر ٹیک بھی تھوک سے ہوتی ہے چنگم لگا دیں نیچے ٹھیک ہے وہ والی ٹوٹی ٹھیک نہیں ہوتی ورسیپ پہ جو بھی ڈاکٹر کنسلٹیشن سرویسز دیتا ہے میں کہتا ہوں مجھے من دکھائیں آپ قریبی اپنے کسی میدھے جگر کے سپیشلس کو دکھا دیں لیکن جا کے دکھا دیں اچھا آپ کہیں گے جی پیشنٹ جا نہیں سکتا بٹ برنگ کمپلیٹ ریکارڈ آف ڈاٹ پیشنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور پھر کمپلیٹ ریکارڈ اور ہسٹری اٹینڈنٹ لے ہے میرے پاس اٹینڈنٹ جو لاتے ہیں میں دیکھ لیتا ہوں کمپلیٹ ریکارڈ اور ہسٹری دیں گے تب ہی ہم بہتر اس کو ایویٹ کر کے اس کی ہیلپ کر پائیں گے سی بی سی کی ریپورٹ آپ نے بھیج دی مریض اس کو کہے گا اچھا یہ جیسا موہ ویسی چپیڑ والی بات ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر کا موڈ پہ بیٹھا ہے آپ نے وٹس اپ بیج دیا اس کو سی بی سی کا اب وہ لوٹا اٹھائے کے ریپورٹر ریپرائے کرے ٹھیک ہے وہ ویسے ہی جواب دے گا یہی اگر آپ مجھے بتائیں نماز کہا ہوتی ہے مسجد میں ہر چیز کا ایک اورہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح مجھے بتائیں وٹس اپ پہ ریپورٹر ریپورٹر آئے گا کوئی میسیج آتا ہے سی بی سی کے میں پوڈکاسٹ میں بیٹھا ہوں ٹھیک ہے میں ریپورٹر ریپورٹر کس ٹون میں کروں گا کس ٹرم میں کروں گا اور میں کیسے پیشنٹ کو لیکن جب اگر ایک بندہ یہ بلکل کلنکل آپ ایمازون پہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ آن آفیس آرز میں آپ بیوی بچوں کے ساتھ ہیں آپ سے کوئی ایمازون کی چیز پوچھتا ہے کیا آپ اس اورہ میں بتا پائیں گے نہیں صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کا مائنڈ ادھر نہیں ہے فوکس ادھر نہیں ہے بھائی کوئی بھی کام کرے نہ تحجد کے سجدے جیسا کرے نہیں تو نہ کرے اور اس کیفیت میں جا کے کرے زبردست کیا خوبصوری جوابی اچھا آپ پہلے سندھ کے اندر آپ نے بڑا کام کیا جگر ٹرانسپرانٹ کے والے سے اور بڑے فری ٹریٹمنٹ ہوتا ہے بلکہ ایک وہ ایشو بھی چلا تھا کسی بندے نے فنڈ اکٹھے کیے فیس بک پہ جگر ٹرانسپرانٹ کے نام پہ پھر آپ تک خبر پہنچے آپ نے کہا یہاں پہ فری ہو رہا ہے فری میں کھرالو پاکستان میں تو بغیر پیسے اس کا سارا کریڈیڈ ڈاکٹر بہاب ڈوگر صاحب سندھ گورنمنٹ اور ان سب کو جاتا ہے رحیم بکش بٹی صاحب نے وہاں بڑا ایفرٹ کیا تو ان سب کو یہ کریڈیڈ جاتا ہے اور سندھ گورنمنٹ کو بہت بڑا کریڈ جاتا ہے اور انہیں فنڈ کیا ٹرانسپرانٹ ٹھیک ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ فنڈیڈ ٹرانسپرانٹ ہو رہا ہے سندھ میں that's an amazing service میں نے وہاں دو سے دھائی سال کام کیا اور ابھی بھی میں ان کے ساتھ بھی افیلیٹڈ ہوں پھر ہم لودرا میں بہاب ڈوگر صاحب کے ساتھ I am working on a liver transplant program بڑی جلدی ہم جنوبی پنجاب میں آپ کے گھر میں بہاولپور میں ہم ٹرانسپرانٹ کریں گے اور پنجاب گورنمنٹ ایسا کچھ کر رہی ہے PQLI میں ہو رہا ہے but it is not fully funded ابھی میں وہی بات آپ سے کر رہا تھا ابھی جب میں 35% وہ fully funded کر رہے ہیں باقی funded نہیں ہیں وہاں 100% اچھا آپ کوئی بھی ویڈیو بناتے ہیں اکثر آپ کے ویڈیوز ایسے ہیں جو کوئی دوسرے ادارے اٹھاتے ہیں ایوان آپ کی ایک ویڈیو تھی جو پی ٹی آئی اوفیشل یوکے نے لگائی ہوئی تھی کوئی ویڈیو نے لگائی ہوئی تھی کیا کوئی خاص تعلق آتا ہے کوئی پیسے شاہ سے دیتے ہیں ان کو یا کیسے وہ اٹھاتے ہیں انہیں دینے چاہیے پیسے جو ویڈیو اٹھاتے ہیں جنہوں نے جواد احمد کی آپ کی جو ویڈیو اٹھائی تھی جواد احمد صاحب کا کاروبار واقعی خراب کر دیا آپ نے مزید خراب کر دیا جو 5% رہ گیا وہ بھی مائنڈ نہ کریں میرا پوڈکاس آپ کا پوڈکاس یہ دیکھ کے وہ آئے تھے میری پوڈکاسٹ اچھا ویڈے بڑے بڑے فیوریٹ سنگر وہ روزامہ جنگ نے اٹھا لی انہوں نے خیر کریڈٹ بھی دیا جواد احمد صاحب اگر یہ میرا انٹرویو دیکھ رہے ہوں میں انہیں بتا رہا ہوں پولٹیکلی مجھے ان سے شدید اختلاف ہے لیکن وہ سنگر بہت کمال کے اچھا اب میں اس سے ہٹ کے بات کروں دیکھیں بلکل نہیں انہوں نے میرا اٹھایا کوئی کریڈٹ نہیں دیا نہ اے آر وائے نے نہ جیو نے ٹھیک ہے کیونکہ میں فلی مینیجڈ ہوں عبداللہ آپ کا میرا بیوچر فرینڈ ہے بھائی ہے اور ویسے بھی وہ بھی اور میرے پاس کوپی رائٹ مینیجر بھی تھا چیزیں تھی ہم نے انہیں کہا ٹھیک ہے کہ بھائی ادارے آپ اپنی جگہ ہوں گے پر ڈیجیٹل دنیا اپنی ہے جب ڈیجیٹل میں قدم رکھا ہے تو ریسپیکٹ ڈیجیٹل کریٹر ریسپیکٹ ڈی آنر ٹھیک ہے یہ بڑا گندہ ٹرینڈ ہے پہلے انہوں نے نہیں دیا تھا پہلے نہیں دیا تھا جب آپ نے انہیں بتایا کہ ہمیں راستے آتے ہیں ہمیں راستے آتے ہیں جب کہا گیا کہ ہم کاپی رائٹ بھیج دیں گے تب دونوں نے پانچ منٹ کے اندر دے دیا اور ان کو پتہ ہے جو ان کے سوشل میڈیا مینیجرز ہیں وہ اچھے لوگ ہیں سمجھدار ہیں سنسیبل ہیں and they should do it کوئی بھی چینل کسی کی بھی ویڈیو اٹھاتا ہے انہیں کریڈٹ دینا چاہیے اور اگر وہ نہیں دیتے بھئی آپ اس پہ ارن کر رہے ہیں شرم نہیں آتی لوگوں کو کسی کی بھی ویڈیو اٹھاتے ہیں اس پہ ارننگ سٹارٹ کر دیتے ہیں مونٹائزڈ ہے نا بلکہ تو آپ ان کو کریڈٹ تو دیں نہ کم از کم ایسے نہیں کرنا چاہیے عمران خان کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں خان صاحب کو آپ openly کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ جیسے لوگ جو ہیں مطلب جو public figure ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو نہ پتا چلے کہ ان کی political affiliation کس party کے ساتھ ہے لیکن آپ publicly ان کا سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں publicly support سے زیادہ میں اس ideology کو سپورٹ کرتا ہوں جو مجھے لگتا ہے اچھا لوگ بڑا mind کر جاتے ہیں کہ یہ doctorوں کے political بھئی doctorوں پڑھا لکھا ہوں اس ملکہ intellectual مجھے ووٹ کا حق ہے اگر میں openly کہتا ہوں آپ openly پشاب کر دیتے ہیں سڑک پہ ایک پڑا لکھا doctor specialist openly یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کی political affiliation کس کے ساتھ ہے کوئی قبلہ کعبہ تو ہے نہیں political affiliation ہے آپ کی کسی اور کے ساتھ ہے اللو کا پتھا ہے وہ شخص جو گالیاں دیتا ہے سوشل میڈیا پہ including me یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ برا لگا ہوگا ان کو افان کیسر نے اللو کا پتھا لفظ یوز کی ہے ٹھیک ہے اسی طرح برا لگتا ہے سوشل میڈیا پہ جب آپ گالیاں دینے لگ جاتے ہو بھائی آپ کی political affiliation جو مرضی ہو جس کے ساتھ مرضی ہو you shouldn't abuse you shouldn't mis abuse پڑھا لکھے معاشرے میں گالیاں نہیں دی جاتی ہیں آپ political variation ریسیشن رکھ سکتے ہیں پر آپ گالی نہیں دے سکتے ٹھیک ہے ہمارے ہاں گالیاں گولیاں چلتی ہیں ٹھیک ہے ابھی کیا ہوئے don't do this اب آج گئی بات خان صاحب کی problem یہ ہے inert problem یہ ہے کہ شاید اور کوئی face ہے نہیں اگر کوئی ہے تو اس کی جو trail line ہے یا germ line ہے یا genetics ہے questionable questionable in terms of stability of the country ٹھیک ہے سارے آزمائے میں اب لوگ کہیں گے خان صاحب آزمائے میں آزمائے میں ہے لیکن لیکن چھوڑ کے کس کے لئے جائے گا میں آپ سے سوال کرتا ہوں خان آج نہ رہے یا خان میں بادل نخواستہ بات کر رہا ہوں اس جلسے میں چلا جاتا جو گولی اس بندے کو لگی خان کو لگ جاتی بعد میں وارث کون جواب دیں کون کوئی بھی نہیں باقی پارٹیوں میں دیکھ لیں ان کو اگر ہو تو وارث ہیں کے نہیں بلکل وارث موجود تو جب اگلا مو موجود ہے کھانے کے لئے تو جواب ختم سمر دست اچھا جلے کے دکان آپ نے بند کرا دی جلہ بڑا معصوم سا بند ہے لیکن اس نے لوگوں کو غلط فود ٹرینڈز پر ڈالا تھا اور اب وہ آلیوائل میں خیر کھانے بنانا شروع ہو گیا ہے وہ تو آپ نے ظاہری بات ہے اب ایک بندے کو آپ پکڑ کے باندھ کے بٹھا جائیں گے تو پھر اسے جو کہیں گے وہی کرے گا اس کا تو آپ نے چلتا ہوا پیج تباہ کر دیا اس کا سارا کچھ میں نے نہیں کیا اس کا مجھے پتہ لگا تھا کہ اس کا کوئی فوڈیز بائی آشیر کا پیج تھا اور لوگوں نے اس کو بہت زیادہ سٹرائکس کی نہ اس نے میرا کوئی کونٹینٹ اٹھایا تھا اس نے ایسا کچھ نہیں کیا لیکن وہ پیج افسوس کرتا ہوں مجھے پتہ لگا بعد میں کہ وہ پیج لوگوں کی رپورٹ کی وجہ سے اس پیج کو کوئی اشی ہوا اور نہیں ہونا چاہیے تھا ہر بندے کا اپنا ریسک ہوتا ہے لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ چاہے جیلا ہو یا اوورال پاکستان میں جو بھی اب لاہور ہم بیٹھے ہیں آپ صبح نکلے ہیں ناشتوں پہ ہم لوگوں میں ہر تیسرا بندہ فیٹی لیور کا شکار ہے ہم میں سے ہر تیسرا بندہ پاکستان میں ابھی آپ لیور ٹرانسپلانٹ فیٹی لیور اس کے بعد کیا ہوگا نیش ہوگا نیش لیلیٹڈ سیٹو ہیپٹائٹس پھر کیا ہوگا سکڑے گا پھر کیا ہوگا ٹرانسپلانٹ تو یاد رکھیں کہیں غلط ہو رہے ہیں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے میردیو کے بہت مسئلے ہیں ہم لوگوں کو کھانے حضم نہیں ہوتے رات کو کھٹے ڈکار آتے ہیں موں میں کیا کی کیفیت ہوتی ہے یہ اس ناشتے سے شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جو آپ نے آغاز کیا ٹھیک ہے نا بہت غم ہے دنیا میں کبھی اتر میرے در شام کے بعد ٹھیک ہے تو شام کے بعد جو تکلیفیں شروع ہوتی ہیں نا مدے میں یہ اس ناشتے سے شروع ہوتی ہیں جڑے تین تین نان نہاریاں پائے صبح مرچوں والے سالن اور ساتھ پھر کولڈ رنگز پھر دن بھر چائے چائے تو ہماری قوم نے ایسے سمجھ لیا ہے کہ اب یہ پوڈکاست چل رہا ہے آپ کے سامنے پانی پڑا ہے میرے پاس سامنے پانی پڑا ہے بٹ وہی دے پرموٹ ٹی وائے بھائی کیا تکلیف ہے اچھا میں ویسے آپ کو بتاؤں میرے جب باقی گست آتے تو میں چائے رکھتا ہوں آج میں نے کہا تھا یار پانی ہی رکھ دو کیونکہ مجھے پتا ہے نا کہ آپ کس طرح کی چیزیں پسند کرتے ہیں میں چاہتا ہوں پورے پاکستان میں ہیلڈی ایٹنگ ٹرینڈز پر موٹ ہوں صرف ٹوبہ ٹیک سنگھ کا زلہ مہران ہو گیا شہر کتنی چاہ پی جاتا ہوگا مجھے نہیں پتا ڈیڑھ لاکھ کلو پر منت ڈیڑھ لاکھ کلو پر منت صرف ٹوبہ ٹیک سنگھ کا شہر چاہ پیتا ہے ڈیڑھ لاکھ کلو پر منت اور طور پاکستان کتنی پیتا ہوگا اتنی کہ پاکستان دنیا میں دوسرا یا تیسرا بڑا امپورٹر ہے چائے کا ایک ملک جو دیوالیا ہونے جا رہا ہے ایک ملک جو کرزے اٹھاتا ہے ایک ملک جو مرنے جا رہا ہے قوم اس کی چائے پہ لگی ٹھیک ہے چائے چائے ایک نشہ ہے یہ کہتے تھے نا جیلہ ایک نشہ ہے جو حلال ہے جو بعد میں ہم نے حرام ثابت کیا چائے بھی نشہ ہے جو کہ حرام ہے حرام انہیں سینس آف یور ہیلتھ بکاوز دودھ ڈلے گا کریم ڈلے گی دس دس کپ پی ہوگے دن میں میدہ اڑے گا جگر پہ چربی آئے گی جگر اڑے گا لانگ ٹم کرونیکلی مائیں پاکستانی مائیں اپنے بچوں کو فیڈر میں ڈال کے چائے پلاتی ہیں بلکل فیڈر میں سیون اپ پلاتی ہیں خود دیکھیں دس اس انکلیمیبل آج میں ایک بات کہنے لگا ہوں مجھے پتہ نہیں بتانی چاہیے کہ نہیں بتانی چاہیے میں آپ کے پاڈگاست میں سائے سوشل میڈیا اتنا آزاد ہو گیا ہے میرے پاس ایک پیشنٹ آئی ماں اس نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ اپنی بیٹی کو کتنی بیٹی کو چھے ماں کی بیٹی کو چائے پلا دی فیڈر میں اب وہ میرا دودھ نہیں پیتی تو میں نے کہا میں کیا کر سکتا اس معاملے میں وہ ماں اپنے دودھ میں پتی ڈال کے فیڈر میں بچے کو پلاتی تھی ایسا ٹیسٹ بارڈوس کا develop کر دیا this is happening in our country پھر لوگ کہتے ہیں addiction نہیں ہے پھر لوگ کہتے ہیں نشہ نہیں ہے یہ نشہ ہے یہ نشہ ہے یہ یہ ٹیسٹ بڑھ کی آپ نے بات کی پیشہ آپ کے ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی ایک لڑکی ملتام میں جو آپ نے اس کو اس نے آپ کو یہ ایشو بتایا تو اس پہ آپ کا جو موقف میں چاہتا ہوں ذرا دوبارہ بتائیں کہ ٹیسٹ بڑھ کے ایشو غریب بندے کو کیوں نہیں ہوتے یہ صرف امیروں کا مسئلہ ہے ٹیسٹ بڑھ کا ایشو جو ہے وہ غریب کو اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ غریب کو صرف بھوک مٹانی ہوتی ہے امیر آپ نے وہ سنا ہوگا کہ ایک چیتہ اور ہرن بھاگ رہے تھے اور ہرن نکل گیا ہرن سے کسی نے پوچھا کہ بھئی چیتہ تجھے کیوں نہیں پکڑ سکا وہ تیرے سے زیادہ تیز بھاگتا ہے اس نے کہا وہ بھاگ رہا تھا اپنی بھوک کے پیچھے میں بھاگ رہا تھا زندگی کے پیچھے ٹھیک ہے تو اس ملکہ غریب جو ہے نا وہ ہرن ہے اس کو پیٹ بھرنے کو بس مل جائے نا بہت ہے اچھا آپ جو ویڈیوز بناتے ہیں اکثر کھانے کی جب آپ دکھا رہے ہوتے پیچھے آپ کے ایک ویڈیو بڑی وائرل اور اس پہ لوگوں نے نیچے کمنٹ پر بہت کیے اور میری وائک نے مجھے دکھائے وہ بھی ہنسی جائے سارے ہنستے رہے گھر میں اس نے جس کو دکھائی کہ انڈا ہے آپ اس کو کبھی ادھر کر رہے ہیں کبھی ادھر کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں جتنی دفعہ اوپر نیچے کر دیا ماردہ دل خراب ہونا شروع ہو گیا تو آپ کھانے کے چیز کو اتنے ڈیٹیل میں کیوں دکھاتے ہیں اب ادھر سے دیکھو اب ادھر سے دیکھو اب یہ دیکھو یہ ادھر یہ ہے ادھر یہ ہے کیونکہ میں انہیں کہتا ہوں یہ کھائیں ٹھیک ہے this is healthy میں آپ کو ایک باہ بتاؤں جیلا کیوں وائرل ہوا دیسی گی کے کونڈے الڈاتا تھا اور وہ آپ کو ایسے لگتے تھے جیسے کترینہ کیف ناچری آپ کی آنکھوں کے آپ کو جو دوسرا کھانا ہے وہ دیکھ کے آپ کا کیوں دل خراب ہوتا ہے کیونکہ you do not want to eat it but that is health یہ جو carbohydrates ہیں یہ بڑے حرامی ہیں ان میں اللہ میں نے ٹیسٹ رکھا ہے ٹھیک ہے اب کعبز اللہ نے بنایا تھے instant energy کا source ہم نے انہیں بنا دیا constant energy کا source ٹھیک ہے کہ بھائی ہم نے کھانے کعبز ہیں ٹھیک ہے سموسہ دیبلے پکوڑے آپ جائیں لاہور کے کسی وزار میں یا کہیں بھی آپ کو کیا ملتا ہے ریڈیوں پہ آپ کو کیا ریڈیوں پہ کوئی ایسی healthy item ملتا ہے ٹھیک ہے کیا ملے گا آپ کو ریڈیوں پہ سموسہ پکوڑا گندی چٹنیا میرے موہ میں بھی پانی آگئے اس پر سراب کیے دہیبلے پاپڑی والی چارٹ اور سب سے زیادہ یہ بکھتے ہیں میتا بکتا ہے یا بہت مٹاپا ٹھیک ہے اچھا میں دیبلے کی پلیٹ جو ہے سو دفعہ بھی زوم کر دوں ان کے موہ میں پانی آئے گا انہیں الٹی نہیں آئے گی لیکن میں ملٹی گرین کی روٹی نے دو دفعہ دکھا دوں گا ان کو تکلیف شروع ہاں وہ کہتے جی because they are not prone to it but they should be that is health یہ انہوں نے decide کرنا ہے نا قوم نے ایک قوم کی آپ eating patterns بگاڑ دیں ٹھیک ہے اب ابھی قطر نے کتنا ورلڈ کپ فوٹبال پہ غبار مچایا ہے کہ ہمیں اسٹیڈیم میں شراب نہیں پینے دے رہے 90 منٹ تم شراب نہیں پیو گے مر جاؤ گے ٹھیک ہے but you are trained that way ہماری قوم کو ان گندے نہاری پائے چنے آلو بھی چھولے ٹھیک ہے اور بھی حلوے پوڑیاں ٹھیک ہے انہوں نے بگاڑ دیا انہیں لگتا ہے ناشتے میں یہ نہ ملا تے ٹیڈ نہیں پڑنا صبح دیسی گیدہ پراتھا نہ ملا تے ٹیڈ نہیں پڑنا یہ ہمارا بھی تو بھرتا ہے ہر اس شخص کا بھرتا ہے اچھا بیمار ہو جائیں گے نا سب سے پہلے ڈاکٹر سے آگے کیا بات کہیں گے ڈاکٹر صاحب پریز بتا دے پوری زندگی کیا چھنکنا باج ہے صحیح کہہ رہے ہیں پوری زندگی کیوں اللہ میں نے آپ کو زندگی دی تھی ٹھیک ہے ایک بیلنسٹ لائف گزارنے کے لئے آپ نے زندگی کا پہلا ہاف جی لیا پراتھے موٹا کرنے والی چیزیں ہیں پائے نہاریاں کھا کے باقی ہاف جینے کے لئے آپ آگے ڈاکٹر کے پاس پینتی سال کی عمر میں شوگر لے کے پینتی سال کی عمر میں بلڈ پریشر لے کے پہلے پینتی سال سال سکون سے گزارتے ہیں پھر کہہ دیتے ہیں آگے سے جڑی جڑی رات کبر ہی چاہ وہ باہر تھے نہیں آنے تھے ہنے مرجا پائی ہنے چھال مار دے ہنے مرجا گولی مار دے جا کے گھر میں خود کو ٹھیک ہے this is how ہم نے زندگی کو مزاق بنا لی ہے ہم پہلے پینتی سال اپنے ایٹنگ پیٹرنز اور اپنے لائف سٹائل تباہ کرتے ہیں اس چکر میں کہ ہم پھر بڑے آدمی بن جائیں گے تو ہم اس دولت سے اپنی ہیلتھ خریدیں گے یاد رکھیں دولت سب خرید سکتی ہے صحت نہیں خرید سکتی ہے اچھا سٹنگ اور ریڈ بول وغیرہ یہ تو بڑی پہچان ہے کہ جی اس سے انرجی آتی ہے اور شاید یہ کو سائکو میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں میں جب لانگ ڈرائیو پہ جاتا ہوں کبھی لانگ روڈ پہ خود ڈرائیو کرنا ہوں تو میں ریڈ بول لے رہتا ہوں شوکر فری اور اگر میں کسی دن نہ پیوں تو مجھے سات آٹھ گھنٹے ڈرائیو نہیں ہو تو مجھ سے پی رہا ہوں تو میں کہتا ہوں میں فٹ ہو گیا اور آپ کہتے ہیں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں یار میں پریکٹیکل ہی بتا رہا ہوں بلکل ٹھیک نہیں ہے the problem is the carbonated drinks یہ instant energy کا تو source ہے اس میں nicotine ہے caffeine ہے everything ہے but on the other hand they carry an element of addiction بھول گئے ہیں وہ اسلام آباد والا جو بندوقیں اٹھا گے پھر رہا تھا اس کی گاڑی سے کیا نکلا تھا red bull ٹھیک ہے یاد رکھیں اچھے bull کیوں دکھاتے ہیں ہمارے ہاں نا جم پہ بھی اکثر bull بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے red بھی bull بنا ہوتا ہے مردانہ کمزوری کے اشتیاروں پہ بھی bull بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا bull سے پامی آپ کچھ نہ ہوتا ہو پاکستانیوں نے bull بن کے نا راجہ رسالو بن جانے ہماری قوم کا سب سے بڑا خبد پتہ ہے کیا ہے مردانہ کمزوری اور سیکس کو ایسے pretend کیا جاتا ہے نا پاکستان میں جیسے یہ سب کچھ ہے نہیں میں ابھی سوال پہ آنے والا تھا کہ آپ کہتے ہیں مردانہ کمزوری کچھ بھی نہیں ہے میں آپ خود دیکھ لیں research جا کے دیکھ لیں میں research سے مراد ہے پوچھ لیں ینگ جینشہ سے وہ شادی کا نام سے ان کی جان جاتی ہے وہ کہتے ہیں ہم ابھی شادی کے قابل نہیں کیونکہ ساری ٹوٹے دیکھتے ہیں راتوں کو وہ سمجھتے ہیں اور سوہاگ راتیں بڑی تباہ ہوتی ہیں پاکستان میں ان پورن کی ویسے میرے پاس آ جاتے ہیں چار دن بعد شادی ہے پانچ دن بعد شادی ہے میں کہتا ہوں کیا کر جا کے کھڑا نہیں ہوتا کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے پرابلمز ان کے بعد میں کہہ رہی ہوں کہ کہ بھائی جب تک تم میری پھکی نہیں کھاؤ گے تم عورت کے قریب گئے تو کھڑا نہیں ہوگا رانگ نمبر ہے سمجھ آئی اس ملک میں یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ بڑی بلنٹلی بول رہے ہیں اور لوگوں کو پتا چلنا چاہیے اس پہ حکیموں کو تکلیف ہو جائے گی میں اس حکیم کی برائی نہیں کر رہا جو سچ بات کرتا ہے جو پڑھ لکھ کیا ہے اب ڈاکٹر ہونا میں جا کے پی ایم ڈی سی میں میرا ریکارڈ دیکھ لیں سب پڑھا ہوئے حکیم کی کیا کریٹیبلیٹی ہے میں کہاں ریکارڈ پڑھا ہوئے مجھے بتا دیں نیم حکیم کی بات کر رہا ہوں اصل حکیم جو پڑھ کے اکمت کر رہا ہے میں ان کے خلاف نہیں ہوں کہاں پڑھا ہوئے ریکارڈ اور یہ دیواروں پہ کیوں لکھتے ہیں مردانہ اور زنانہ کمزوری کیوں لکھتے ہیں آپ تو جنوبی پنجاب میں اور یہ سارا پڑھ پڑھ کے بڑھا ہوگا اس کو لگے گا کہ بھئی کچھ نہیں ہے ہماری قوم نے جو بیسک نیڈز آف لائف تھیں ان پر اتنے سوال اٹھا دیئے ماسٹر بیشن پہ موٹھ پہ ٹھیک ہے عذاب بنا دیا اس کو اتنی فرسٹیشن دماغ پہ بھر دی لوگوں کی لوگوں نے ریپ کر دیئے ٹھیک ہے صحیح رہا نہیں بتائی بھائی یہاں تو میڈیکلی ایکسپلین کرو کہ میں میڈیکلی بات کر رہا ہوں مجھے کوئی اس پہ میں ریلیجن پہ پھر لوگ شروع ہو جائیں گے میں وہ بات نہیں کر رہا میڈیکلی موٹھ ماسٹر بیشن کا مردانہ کمزوری سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ دن میں بارہ دفعہ بھی موٹھ مار سکتے ہیں لیکن آپ یہ پبلک کو بتائیں گے تو عوام تجھے ہی کام شروع کر دے گے آپ پہلے نہیں کر رہی ہیں پہلے نہیں کر رہی ہیں پہلے انہوں نے موٹھیں گنٹرول کیوئی ہیں یا نہیں کر رہی بتائیں پہلے بھی تو یہی کچھ کر رہی ہے پر ڈرتی ہے جو اس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ بھئی ایک نارمل سائیکل ہے آپ نے جیسے ایک تھرٹی منٹ رن کی ہے ایکسرسائز کی ہے اس کے بعد آپ کو ہلکی سی گوڈ فیلنگ ویدھ نکاہت آئے گی اسی طرح جو آپ نے سیکشوال پلئیر اچیو کی ہے اس کے بعد ہلکی سی نکاہت آئے گی حکیم رونگ نمبر ہے وہ کہتا ہے وہ جو تُو نے مٹھ ماری تھی ٹھیک ہے شباب کلینک لمحوں کی غلطیاں برسوں کی صدا ٹھیک ہے وہ کہیں گے جو تُو نے وہ کیا تھا اس کی وجہ سے تجھے کمزوری ہو رہی ہے اب تُو شادی نہیں کر تب میری پھکی کھا پھکی کھایا کہتا ہے تُو شادی کے قابل ہو جائے نہیں ہوگا یہی تو بتا رہا ہوں حکیم کہتا ہے وہ ہوگا لیکن وہ ٹیکنیکلی نہیں ہوگا جب وہ پھکی کھاتا ہے اس میں پرائیپیزم کے مریض ہیں باقی مریض ہیں ٹیکنیکلی it is so dangerous اس میں anabolic steroids ہیں وہ آپ کو جسامت تو شاید وہ دے دیں لیکن sexually اس میں ویاغرہ کی گولیاں کوٹ کوٹ کے ڈالی ہوئی ہیں ultimately that پھکی is very dangerous وہ بہت terrible نقصان پہنچائے گی اس عزوے تناسل کو جس کو آپ ساری زندگی بڑا پیار سے رکھتے آئے ٹھیک ہے تو اس لیے پاکستان میں ہم نے sex education جب میں sex education کی بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو بتائیں 6 سال کی عمر میں کہ اس کا private organ کونس ہے 12 سال کی عمر میں اس کو بتائیں اس کو خود بتا دیں کہ اس سے پہلے اس کو باہر کوئی gay بتا دیں اچھا کسی نے مجھ سے پوچھا اپنے بچوں کے وہ sex education کب دیں اپنے بچوں کو sex education تب دیں اس سے پہلے کہ کوئی باہر والا دے دے اور باہر والا ہو سکتا ہے آپ اس کو یعنی ضروری سمجھتے ہیں کہ sex education بچوں کو دینی چاہیے پیرنٹس کو دینی چاہیے بالکل جب وہ بلوغت اپروچ کریں اور sex education کا مطلب کامہ سترہ یا وی پی این یا نیٹ یا ٹوٹے نہیں ہیں سیکس education کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بتائیں کہ زیر ناف بال سنت کے مطابق کیسے صاف کرنے ہیں اپنی axilla کے بال کیسے صاف کرنے ہیں tidiness کیا ہے آپ کا private organ کیا ہے sex ethics کیا ہے اگر کسی بچی کو دیکھ کہ آپ کو کچھ ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے تو اس کو نفس کو کیسے control کرنا ہے اس کی religious boundaries کیا ہیں اس کی social boundaries کیا ہیں living relationship پاکستان میں اتنے couples living relation میں رہ رہے ہیں آپ deny کر کے دکھائیں they are living it openly رہ رہے ہیں چھپا کے رہ رہے ہیں یہاں میں مسئلہ یہ ہے فان بھائی کہ آپ sex education کا جب نام لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب کامہ ستر ہے اس کا مطلب وہ ethics ہیں جو سکھا دینے چاہیے وہ تعلیم ہے وہ شعور ہے میں تو اس میں ان تمام علماء کو credit دوں گا جو یہ بات کرتے ہیں اگر بند محفلوں میں بھی کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ وہ انہیں بتاتے ہیں اگر آپ کا عالم demand کر رہے ہیں کہ وقت پہ نکاح کر دو اپنی بچی کا اور اپنے بچے کا وہ تو صدھار کی بات کر رہے ہیں وہ بالکل صدھار کی بات کر رہے ہیں آپ دین بچا لو کیوں شیطان چیختا ہے جب نکاح ہوتے ہیں آپ دین بچاتے ہیں ہم medical science کوئی شریعت سے باہر نہیں اس پوری دنیا میں شریعت سے باہر نہیں ہے ہماری medical science میں کوئی چیز شریعت سے باہر نہیں ہے ہم نے چیزوں کو unnatural کیے آپ کہتے ہیں کہ ایک بندہ اس کی شادی وہ باہر چلا جائے لڑکی یہاں پڑی رہے پاکستان میں ایڈ جتنا پھیلا دی ہے کیوں پھیل ہے پتہ ہیں آپ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو overseas باہر جاتے ہیں وہاں فلپینی بھی ہیں تائیوانی بھی ہیں دبائی میں ساری ننگی ٹانگیں دیکھ رہے ہیں بریس دیکھ رہے ہیں open جس کی ینگ بیوی یہاں پڑی ہو اس کو available نہ ہو اور وہ دبائی گیا ہے اس کو سستہ سیکس کما بھی رہا ہے گھر try to understand روٹی نہ ملے بھوک لگتی پانی نہ ملے پیاس لگتی ہے سیکس نہیں ملے گا فرسٹیشن ہوگی اور اس بھوک سب سے گندی بھوک تباہ کر دیتی پھر کیا ہوتا ہے they do it and they bring it to پاکستان aids کو ہی پاکستان میں airport پہ ٹیلی فون سے پاکستان میں overseas کا ایک بڑا طبقہ جو مجھے سن رہا ہے انہوں سے نراز بھی ہو جائے گا they are doing it and they are bringing aids in پاکستان پاکستان میں aids پہلا پہلا جو ڈینائے کرتے ہیں غلط کرتے ہیں پاکستان میں aids پہلا اور اس کی ریزن بہت بڑی ڈی جی خان میں اتنا بڑا center ہے ڈی جی خان کے کچھ villages ہیں ان میں اچھا خاصا aids پہلا ہے کیونکہ بہت بڑا جس شہر سے جتنا overseas باہر گیا ہے پھر بیچاری وہ بیویاں جن کوئی کبھی کبھی آ کے سیکس کرتے ہیں تو پھر بچے بھی میں نے آٹھ سال کا بچہ اچھا ہی بی پوزیٹیو دیکھ باہر کام کرتا تھا اس بچے اس ماں کا اس عورت بچی کا سیکس نہیں گئی اس نے کسی پینی کے ساتھ سیکس نہیں کیا اس کا کسی سی بچے بچے یہ ہارش ریالیٹیز ہیں سوسائیٹی کی سوسائیٹی بات کیوں نہیں دردین پہ کیوں نہیں سوال اٹھاتے اس کا سلوشن بڑا کلیر ہے شادی کرو ساتھ رکھو اور دوسرا سلوشن آپ لوگ ہیں باہر کیوں جاتے پاکستان میں کمانا ہم تو یہی لوگوں کہتے ہیں بھائی ہم سکھا رہے ہیں اور لوگ سکھا رہے ہیں اور عبادی کنٹرول کریں کم بچے پیدا کریں عبادی کو کنٹرول کریں شادی کی سیج میں ہونے چاہی میری بڑی کلیر اور ایویڈنٹ رائے سٹیبلیٹی زندگی کے ساتھ چلتی رہتی ہے شادی ہمارے ہاں لڑکی کی اٹھارہ سال اور لڑکے کی اٹھارہ سے بیس سال کی عمر میں کر دنی چاہی پاکستان پھر پاکستان میں اور بڑے نومز ہیں حافظ احمد رکھے دس لڑکیوں کے ساتھ بار جسمانی تعلقات رکھے بیگم کو پتہ لگ جائے تھوڑا سا لڑ لے نراز ہو جائے کروٹ ادھر لے 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 مائنڈ نہیں کرے گی کرے حافظ احمد دوسری شادی یہ ہم آپ کے سو ٹیکس دیکھ لے اسے پتہ لگ جائے نا کہ حافظ احمد کسی توایف سے بات کر رہے ابھی راز سو کے آئے اسے مسئلہ نہیں ہے بیوی آئی لاب یو اور شادی کے وادے کا میسج دیکھ لے آپ پاکستان میں بلکل شادیوں کی اجازت ہونی چاہیے میری بیگم بھی یہ پروگرام دیکھے گی ہاں جن سے ہونی چاہیے وہ کون وہ وہ جنہیں سہارے کی ضرورت ہے وہ وہ ہیں جنہیں در بر در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں پرابلم یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک بڑی ریشو ہے طلاق یافتہ خواتین کی ایک بڑی ریشو ہے 35 سال سے اوپر خواتین کی بن بیائے ایک بڑی ریشو ہے وہ جو بیوہ ہو چکی ہیں اس کی ریزن کیا ہے سوشل میٹس ہر شخص کتے کی طرح چاہتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ بستر میں ہو ریزن کیا ہے جنسی حوص ہم موریلز پہ بیلڈ ہوئی بھی قوم نہیں ہم موریلیٹی پہ بیلڈ نہیں ہوئے ہم موریلز پہ بیلڈ نہیں ہوئے ہم نے اسلام کا نعرہ تو لگایا ہے ہم نے شریعہ کا نعرہ تو لگایا ہے ہم نے صرف مو سے اسلام بول ہے ہم نے اسلام نہ پڑھا ہے نہ اپنے اندر اتار ہے نہ دیکھ ہے فرٹیلٹی کے بہت زیادہ issues ہوتے ہیں آج کے دور میں اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے بڑی ریزن کیا فوڈ کو بھی ریزن سمجھتے ہیں لائف شیل کو سمجھتے ہیں یا ایکسرسائز نہ کرنے کو دیکھیں یہ جنیٹکس میں فرٹیل ہونا نہ ہونا یہ اللہ کی دین ہے ہمیں مان لینا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ پاکستان میں نہ فرٹیلٹی فرٹیلٹی سے مراد ہے بانچپن بچہ پیدا کرنے کی کپیسٹی انفرٹیلٹی مطلب بانچپن اس کا خوراک سے کوئی لینا دینا نہیں یہ پھر اور وہ اپنے میاں کی سیمن کی ریپورٹ لے منی جی سے گئت ہے زیرو سپرم تھا زیرو مطلب زیرو بٹا لل ٹھیک ہے زیرو سپرم تھا اور اس نے مجھے کہا ہمارے بچہ نہیں ہو رہا یہ ریپورٹ ہے پڑی لکھی تھی میں نے کہا تو اس میں تمہارا کسور نہیں ہے کہتا میری تیسری شادی ہوئی ہے میرے یہ سارے ٹیسٹ ہوئے میں نے کہا تمہارے سارے ٹیسٹ نارمل ہے اس مرد صاحب نے جو زیرو سپرم لے کے پھر رہا تھا اس نے چسکے کے چکروں میں اپنا ٹیسٹ کرایا تیسری شادی پہ باقی دونوں اور تیسری وی وی کو بھی رول دیا ٹیسٹ ہمارے ہاں میں کلیمنگ لی کہہ رہا ہوں اب یہ گائنکولوجی سے مل کے آ رہا ہوں کلیمنگ لی یہ بات کہہ رہا ہوں باوسوک ذرائع سے کہہ رہا ہوں پاکستانی معاشرے میں مرد عورت سے زیادہ بانچ ہے لیکن وہ ٹیسٹ نہیں کرواتا کیوں کرائے عورت ہے نا ٹیسٹ کرانے مردوں کا معاشر ہے وہ کیوں ٹیسٹ کرائے اس کے سیمن زیرو آگے تو اس کی پگڑ اتر جانے سپرم بھی ایک پگڑ ہے اتر جائے اگر اللہ کی طرف سے زیرو ہے نہیں تو کسی مرد کیا مورلی پگڑ ہے ہم نے افسوس بنائے میں ہو گیا اور اللہ تجھے بیٹا دے شرم سے ڈومر ہو یار پاکستانی معاشرے میں وہ ہجڑا ٹھیک ہے جس بچارے نے خود ایک جنگ لڑی ہے زندگی سے وہ صرف سو رپیہ لینے کی خاطر تالی مارے گا بہین بھائی بیٹھے ہوں گے گاڑی میں جوڑا بہت پیارے اللہ تمہیں پتر دے شرم نہیں آتی اور یہ اتنا بڑا سوشل پریشر بیلڈ کرتے ہیں کہ معاشرہ تباہ ہو جاتا یورپ نے تو لڑکی لڑکی کے کونسیپٹ کو ختم کر دیا ہم ہم اس ہیجڑہ زدہ سوچ خسرا سوچ اس سے بہار ہی نہیں آئی پھر آپ کہتے ہیں الگی بیٹی کیو بہن ہے الگی بیٹی کیو تو آپ کی سوچ میں گساب ہے بھائی آپ بات کرتے ہیں ہیجڑے کی آپ بات کرتے ہیں آپ کا ہیجڑہ تعلیم مار کے کہتا ہے گاڑی کے پہ اللہ تجھے بیٹا دے حالکہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں جو عزت اسلام نے بیٹی ہے ماشاءاللہ تین سال کی آپ کی بیٹی ہے ماشاءاللہ تو ابھی خیر ٹرینٹ کوئی ٹرینٹ نہیں چینج ہو رہا پڑے لکھے معاشرے میں لوگ بیٹی کو ضرور پسند کر رہے ہیں لیکن ہمارا معاشرہ جوحال کا معاشرہ ہے جاہلوں کا معاشرہ ہے یہ اتنا بڑا سوشل پریشر بیلڈ کرتے ہیں بیٹے کے نام پہ کہ یہ پڑے لکھے لوگوں کو بھی سٹریس میں ڈالتے ہیں یہ یاد رکھیں ہم سوشلی مورلی قوم ہیں ہم ایک حجوم ہے ہمیں شدید تعلیم کی ضرورت ہے شاید آج گراس روٹ لیول سے تعلیم ہو تو اگلے سو سال میں بہت ساری ریسٹکشن ہیں جی ریلیجیس باؤنڈری چیزیں کطر میں بھی تو ہیں ٹھیک ہے بٹ کیا وہاں سوشل پریشر اس طرح کے ہیں یہ سوال ہے ہم لوگ ہم لوگ true مسلم نہیں ہیں we are not true مسلم اس ٹائم دنیا میں سب سے زیادہ فالورز بغیر کسی فیس بک پیج ٹویٹر اور اس کے کس کے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلام ٹھیک ہے مجھے بتائیں نام زندہ رکھتا ہے نا بیٹا بات چاروں بیٹی ہیں انہی سے آگے اولاد چلیے سارے اچھا ہم یہ کیونکہ بیٹے بیٹی کے بات چل رہی ہے میں نے خود یہ دیکھا ہے کچھ ہسپٹلز میں لکھا ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے آپ بتائیں آپ کو بیٹا چاہیے کی بیٹی چاہیے پیجی ڈی ایک ہے پری جنیٹک it's expensive کس تقریبا 18 سے 20 لاکھ لیکن it's doable process and it's effective یہ ہو سکتا ہے یہ پری جنیٹک ڈیگنوزز کے ذریعے یہ possible ہے it's doable اور اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں میں مجھے اجازت دیں سروگیسی کیا ہوتی ہے سروگیسی یہ ہوتی ہے for example sperm باپ کا انڈا ماں کا uterus کسی اور کی شاروخان صاحب کا جو تیسرا بیٹا ہے claimed سروگیٹ سروگیسی سے ایک اور وہ famous ایکٹرس ہے جس کی جڑوہ انڈین کو famous ایکٹرس اس کی جڑوہ بیٹی ہیں وہ بھی اسی طرح ہوئے ہیں اچھا میں اس concept پہ بھی مجھے رضائی ماں کا concept سنے آپ نے دودھ پلاتی ہے اپنا اس کا body fluid آپ کے موہ میں چلا گیا تو اس کے جو بچے ہیں باقی وہ آپ کی ماں ہو گئی اس کے بچی محرم ہو گئی نکاح حرام ہو گیا آپ کا اپس میں clear very clear آپ نے سروگیسی میں کیا کیا ایک عورت ہے جوانی میں کسی ایسے problem کا شکار ہو گئی ہے کہ ماں نہیں بن سکتی اس کی uterus ماں بنا سکتی انڈے ہیں اس کے پاس باپ کے پاس پر موجود ہے آپ ان دونوں کو fuse کریں ان دونوں کو ملائیں اور کسی اور uterus میں اگر implant کر دیں اسی یو uterus کچھ نہیں کر رہی اپنا دودھ پلا رہی رضائی ماں کا کردار اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی رضائی ماں ہو گئی ٹھیک ہے کیا ایشو ہے یا میں نے آپ کو رضائی ماں کی بات کر دی آپ ڈینائے کر دیں یا تو رضائی ماں کے کونسپٹ کو کہہ دیں کہ نہیں غلط ہے آپ کو اسلام خود بتا رہے کہ کیا جدت ہے ابھی انہوں نے liver transplant پہ شوشہ اٹھا دیا پاکستان میں آپ کو پتا ہے میں living donor کرنا پڑتا رشتہ دار ہم کہتے ہیں کیڑا ویری آنے والے وقت میں لوگ قبروں میں لے کے جانے کی بجائے وہ پورا جگر جو ہے وہ transplant ہو جائے جیسے کیڑا ویری کہتے ہیں جو امریکہ میں کیونکہ وہ محضب معاشرے ہیں ہمارے ہاں اس پہ فتوے ہیں اچھا فتوے ہیں تو عبدال ستار عیدی تو کبر میں ان کے ساتھ کیا ہوگا کیڑے کھائیں گے نہیں اس لیکن اسلامی پونٹ یہ کہ یہ آپ کی نہیں تو روح بھی آپ کی نہیں ہے دوست اور ساری زندگی جو آپ جسم کے ساتھ کرتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں یہ ایک پہل ہو ہے جس کو آپ خود کہتے ہیں کہ پاکستان کوٹ کرتے ہیں وہ گیا دوسری طرف آئیں ہمارا دین کیا کہتے ہیں جس نے ایک انسان کی جان بچائی تو جاتے جاتے جو اپنا جگر یا گردہ دے کے کسی انسان کی جان بچا گیا وہ کیا بچا گیا انسانیت ہمارا تو مذہب بتا رہے نا یہ ہم ہے ہم ہے رونگ نمبر ہمارا اگر آپ بچوں کی سیلیکشن پہ جانے اس کے الگ میتھڈ ہیں جس میں پی جی ڈی بھی ہے پاکستان میں بیٹ کوسلی ٹھیک ہے پندرہ لاکھ سے بیس لاکھ تقریبا اور اس طرح یہ چیز ہو رہی ہیں لیکن اگر آپ انفرٹائل ہیں تو یہ جو دوسری ہیں ساڑھے تین سے چار لاکھ پانچ لاکھ چیز ہیں پھر آپ کی یوٹرس اس کو کنسیپشن ہوتی ہے یہ سارے ہیں بٹ ان کا کنسیپ بڑا کلیر ہے اگر آپ کے بچہ پیدا نہیں ہو رہا اور اگر آپ کے جنڈر سیلیکشن ہے تو وہ پھر ایک اللہ کھاتا ہے یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے میں مذہبی پہلو پہ بات نہیں کروں نہیں اس کے مذہبی پہلو پہ میں آپ بتاتا ہوں مذہب کی چیز آئی وی ایف اور آئی وی آئی پہ کہ ایک مولانا مکی صاحب ہیں مکہ شریف میں بیٹھتے ہیں اور فتوے لوگوں سے مسائل پوچھتے ہیں وہ بہت سخت ہیں وہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو عام علماء گنجائش نکال دیتے وہ نہیں نکالتے انہوں نے بھی کہا یہ ایک طریقہ علاج ہے اگر مرد اور دونوں کے لے کے وہ کر کے انجیکٹ کیے جا رہے ہیں تو انہوں نے اس پر فتوہ دی انہوں نے جائز ہے آپ سیکس کرتے ہیں آپ سپرم اندر ریلیز کرتے ہیں وہ خود جاتا ہے انڈے سے ملتا ہے اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے آئی وی ایف اور آئی وی ایف میں کیا ہے آپ سپرم کو باہر کہتے ہیں انڈے کو باہر کہتے ہیں اور آپ انہیں ملاتے ہیں اور اندر رکھ دیتے ہیں پھر موبائل بھی توڑ دو بھائی اسلام پونٹ ایو سے میں آپ کو بتا رہا رہا موبائل بات آپ نے بڑے مزیق کی مجھے کمنٹ کی کہ آپ قوم کس طرف لگا رہے ہیں آپ پتہ ہے فائیور یہودیوں کی آپ نے پوری قوم یہودیوں کی طرف لگا دیئے جس موبائل سے آپ نے مجھے کمنٹ کی یہ مفتی تارک مصود یہ کس نے بنایا یہ اس چیز پہ ہماری قوم جو ہے مطلب آپ دیکھیں آپ نے عمرہ کرنے جانا اللہ کے خیر کس مسلمان کے جہاز پہ بیٹھ کے جائیں گے آپ نے تو جہاز پہ بنایا یہ ایک عجیب چیز ہے یہ کیونکہ نئی پسند ایک چیز تو اس پہ یہ اتنے فتویں ہیں جیسے خان صاحب یہودی ایجنٹ سمجھ آگئی ہمارے ملک میں ہر وہ شخص یہودی ہے جو ان کے مطلب کا نہیں ہم ایکسٹریمیس معاشرے میں پھر کہوں گا ہمیں معاشرے کو گراس روٹ لیول سے ایجوکیٹ کرنا ہوگا اور ایجوکیشن کا مطلب کتابیں گھسانا دماغ میں نہیں شعور تعلیم جھوٹ نہیں بولنا لائن میں لگنا سگنل نہیں توڑنا کسی کا حق نہیں مار ابھی لاہور انٹر ہوں چوکی پہ پولیس والے کھڑے ہیں نی اندر آنے دے رہے تھے they want money this is how لاہور the biggest city of پاکستان is welcoming me پڑھا لکھا پاکستانی شہری this is how we are starting ہاں یہ ہوتا ہے یہ ہم پہ چلتا ہے مانگتے ہیں پیسے اور لوگ دیتے بھی ہیں ان کا ایک اپنا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں دو تین دن پہلے میں پولیس پہ ہی دوست بیٹھے تھے ہماری یہ تنخواہ ہے اسے اگریمنٹ بتائی اسے کہا ہم نے کسی ریڈ کہتے ہیں ہمیں جو مل جاتا مجھ سے لے لیتے تو وہ میں یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ٹھیک کر رہے لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ ہمیں حرچے آپ کا نظامی کرپشن پہ چل رہا ہے دوست اب میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دوں آپ کبھی یہ جو بڑے بڑے آپ کے ہوتیلز ہیں آپ ان کے وہ کہتے ہیں جگہ ہم نے دے دی اتنی ہم سیلری دے رہے باقی ہوائی روزی ہے ہوائی چیز پھر ہوائی چیز اچھا اس پہ میں پھر آپ ایک اور چیز پر موقف لینا چاہوں گا آپ موٹر وی پہ آئیں ٹریول کر کے آپ اگر اپنے گاڑے سے اتر جائیں مسجد مزدوری کر رہا یہ کہا ہے کہ چار جگہ گاڑی کھڑی کی چار جگہ وائپر لگا دیں گے اور آکھے پیسے مانگ لیں گے دیکھیں اس میں ہمیں ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم نے کب کہاں کس کی کیوں مدد کرنی ہے یہ سوال کا جواب نہ انسان خود دیتا اکثر لوگ جو مجھے ملتان سے دیکھ رہے ہوں گے وہ داڑی ان کی اتنی ہیں مختلف چوکوں پر ہر دفعہ چوک بدل کے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ہی بات کہتے ہیں گھر بیٹیاں بھوکی بیٹی مجھے پتا ہے ان کا اس پروفیشن ہے اب سوال یہ ہے کیا پتہ اس کے گھر میں بیٹیاں بلکن اسی لئے غریب کی مدد کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ فیصلہ آپ کے ضمیر اور اللہ کا ہے آپ کوئی آنسر بڑا نام بن گیا ماشاءاللہ بن نہیں گیا ابھی نہیں بنا بڑے عرصے سے ماشاءاللہ ملتان میں کیوں بیٹھے ہوں لاہور کھراچی اسلام بات کسی بڑے شہر میں بیٹھے پانچ ہزار فیس رکھیں ملتان میں بھی مجھے پتہ دو دو تین تین مینے کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ کسی بڑے شہر میں کیوں نہیں آجاتے میری فیس دو ہزار ہے اور میں برملا کیمرے پر کہہ رہا ہوں جو میری فیس نہیں دے سکتا وہ آئے اس سے فیس نہیں لوں گا فری دیکھوں گا پر اس پر پر بار بار ہی بات کوٹ کرتا ایک بات میں آپ بڑی کلیر بتا دوں فیس کیوں لینی ضروری ہوتی میں پرائیویٹ سٹ اپ میں بیٹھا ہوں مجھے کوئی گورنمنٹ فنڈ نہیں کرتی اتنا عملہ اس کو دیکھتا ہے اور میرے پاس کوئی رننگ سورس آف انکم آدھ بات بجلی کلیر کمرشل ہے ہمیں بھی لوگ یہ کہتے ہیں پیسے کیوں لیتے ہیں میرے پاس بجلی کیوں کام کریں جس کو دیکھیں غریب ہے آپ اس کی آؤ آؤ آف دی وے کر دی ہوں گے ملتان میں بیٹھنے کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی میرا خواب تھا میرے والد کے لیور ٹرانسپلانٹ کے بات میں پھر بتاتا چلوں میں میدے جگر کا سپیشلسٹ اور ٹرانسپلانٹ کا فیزیشن وہ کرنا ہے سرجنس نے لیکن ہر جگہ پہ جہاں بھی پاکستان میں ٹرانسپلانٹ ہوا ایک بیس ہمیشہ ٹرانسپلانٹ فیزیشن نے جا کے سیٹ کی ہے اس کا میں فادر والی یہ بات داتا ہوں میرے فادر کو پرک ہوا تھا وہ ڈاکٹر ہیں انہیں ہاؤس جاب میں ایک سوئی لگی تھی جس سے انہیں ہپیٹائیٹس سی ہو گیا اس ٹائم یہ تین مہینے چھ مہینے کا کورس نہیں تھا جو گولیاں پاپا نے انٹر فیران کی ٹی رینج میں ہے جہاں ٹرانس پلانٹ کی بات ہے میں ابو کو اسلام آباد بلواتا ہوں یہ سہولت ملتان میں موجود ہے ملتان کیا آپ کے شہر بلودرہ میں موجود میں سیٹی سکین کراتا ہوں اس پہ کینسر آجاتا چھوٹا ہم جاتے ہیں اس ٹائم ٹرانس پلانٹ صرف چائنا میں ہو رہا تھا مالی اتیس سوا کرو رہا ہمیں جانا پڑا ہم نے ٹرانس پلانٹ مہا سے کرایا ٹھیک ہے اور برف کے دریا ہوتا تھا تینجن شہر تھا اور میں لٹرلی اس برف کے پہاڑ پہ مسلحہ بچھا کے بوگی صحت کیلئے دعائیں مانگتا تھا میں نے جڑا جو پیار ہے اس کو نہیں دیکھ سکتے میرے پاس جو ماں باپ آتے ہیں جن کے بچوں کو کنجینٹل ایشوز ہوتے ہیں یہاں میں ایک بات کروں گا پاکستان میں خدا کے لئے شادی سے پہلے جنیٹک ٹیسٹنگ کر لیں تھلسیمیا کے لئے کوشش کریں پاکستان میں یہ آئی نہیں رہی تھلسیمیا کے لئے تو موجود ہے باقی یہ بڑی مہنگی اور کوسلی ہے ہمارے ہاں کزن میریج بہت آم میں کزن میریج کے خلاف نہیں ہوں میں کبھی کزن میریج کے خلاف بات نہیں کرتا آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ٹیسٹ پہلے کروی جنیٹک پہلے ضرور ہو جائیں سپیشلی اگر فیملی ہیسٹری اوپی سی ایسی ڈیزیز کی یار آٹھ نونو بچے ویلسن ڈیزیز کا شکار ہیں جس میں جگر کا کانٹینٹ دھات بنانے کا زیادہ ہو جاتا ہے تباہ حال زندگی برباد آٹھ بچے ٹرانسپرانٹ کے لئے پڑے ہیں کون جگر دے کون نہ دے کا وہ ہم نہیں سمجھتے ہم نے ایزا معاشرہ شادی کو ایک مومہ بنا لے گا خاندان کے خاندان ٹوڑ جائیں گے نہیں جی فپیدی تین آلی کرنی کیوں بھئی اگر کوئی کسی کو پسند کرتا ہے شاید وہ اس کے ساتھ زیادہ اچھی زندگی گزار لے نہیں پسند فپیدی ساری زندگی تھوڑے مارتا رہے گا اور ایسا ہوتا ہے اور پھر اس کی تباہی بڑی واسٹ ہے اور پڑے افسوس کے ساتھ ہمارے ہاں جو بیسک تین ٹیسٹ ہیں ایڈز ہی ہی بی اور سی یار یہ کرا لو کم شادی سے پہلے اتنا کامن ہے سندھ میں بی بلوچستان پنجاب بی اور سی کا کہ آپ کی شادی رک جائے آپ پری کوشن لے لیں گے بی بی ویکسین کرا کے اپنا انٹی باڈی لیول اس لیول تک لے آئے گی کہ شوہر سے بی نہ ٹرانسفر ہو اور پھر آگے اس کے بچوں کو نہ ٹرانسفر ہو یہاں شوہر سے بی بی کو بھی جاتا ہے پھر میرے فادر شوگر پیشنٹ ہے تو ان کے پاؤں میں ایک زخم ہوا چھوٹا ساتھ دوکٹر نے کہ اسے کٹ دیں میں اس کو خیر پاس ہی تھا تو ہم کوئی میڈکیشن وغیرے کرتے رہے شاید ٹھیک ہو جائے وہ نہیں ہوا ٹھیک چلتا رہ چلتا رہ اور بڑھ گیا پاؤں پہ زیادہ بڑھ گیا میں آٹ آف کنٹری تھا میں چھوٹا بھئی حسنین جو ہے نو ایک حکیم کے پاس لے گیا حکیم کے پاس ایک دو مہینے کے علاج کے باد فادر کی صحت بلکل ڈاؤن ہو کرتے ہیں اوپے پہچانہ چھوڑ گئے تھے دماغی توازم ان کا حراب ہو گیا تھا تو آپ کے ذاتی کیا رائے ہے کہ رسک لینا چاہیے نہیں نہیں فورا کٹ پانا چاہیے ڈائیبیٹک فوٹو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ اس کو امپوٹیٹ کر رہے ہیں اگر وہ سیپٹی سیمیا آپ کہہ رہے ہیں بھی جلد پہ وہ انفیکشن پھر پوری باڈی میں پھیل رہا زہر پھیل رہا تھا ایک قسم کا کیوں جانا چاہیے نیم حکیم یا ایون حکیم کے پاس میرا تو ذاتی تجربہ ہے بھائی میں نے تو اپنے والد کو اب لوگ آ کے دیکھتے ہیں گاؤں والے رشتہ دار آتے ہیں ظاہرہ مجھے بھی دکھ ہے کہ والد کا پاؤں کٹا ہے وہ آ کے دیکھتے ہیں بڑے سکون میں ہو رہے کہ نئے لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں میں نے انہیں جس عذیت میں دیکھا تو ہم تو بڑے سکون میں ہیں اس واقعے کے بعد بلکل جو میڈیکل ری ٹیٹمنٹ ہے وہ فالو کرے وہ کرنا چاہیے اچھا آپ کے بال بڑے پیارے ہیں ما شاء اللہ تو یہ اصلی ہیں بلکل کھینچ کے دیکھ لیں کھینچے کھینچے نہیں صحیح ہے اس پہ میرا سوال ہے کیونکہ آپ جگہ ٹرانسپلانٹ کا کام کرتے ہیں اور اس پہ ہیں ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانا چاہیے کہ نہیں کروانا چاہیے کیوں نہیں کروانا چاہیے گنجہ برا لگتا ہے تو کروائیں اگر بیوی کو پسند ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کروائیں کسی اچھے اس میں فیو ہیئر ٹرانسپلانٹ اور باقی چیزیں ہیں کروائیں اس سے کروائیں جو کہ اس چیز کا ایکسپرٹ ہو یہ نہیں کہ جو ہر پنٹ پڑار بیٹھ گیا سوئیاں مار کے کہ میں بال نکال دوں گا don't do this کرائیں ضرور کرائیں ایتھنٹی سٹی ضرور چیک کریں لیکن اس پہ تو ہم نے ایسے بھی سنیا ہے واقعات کہ ایک دو بندوں نے کروائیا ان کے ڈیتھ ہوگی ہیئر ٹرانسپلانٹ میں نے آپ سے ایک ہی جملہ بھول ہے کروائیں اس سے جس کو یہ کام آتا ہوں اچھا اگر کسی کو آتا ہے تو یہ کوئی رسکی کام نہیں آپ کو گاڑی چلا نہیں آتی ان کو گاڑی روڈ پہ دیں ان کے ساتھ نکلیں گاڑی لگے خدا نہ خواستہ میری ڈیتھ ہو جائے کسی کی بھی ڈیتھ ہو جائے قصور رسک ہے جس کو آپ نے گاڑی دی تو اپنے بال ٹرانسپلانٹ کرانے جا رہے ہو تو کسی ایسے کو دو جسے کرنے آتے ہیں اور اسی طرح جو آنکھوں کا کرواتے ہیں آپ کے انکتر چاہیے وہ بھی ٹھیک ہے بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ اس کی ایک ایج لیمٹ ہے آپ تھلمالوجسٹ آئی کے جو ڈاکٹرز ہیں اس پر بہتر کمنٹ کر سکتے ہیں میری بہین کا ہوا تھا اس کی انکتر چاہیے اور آپ بالکل اس کے قائل ہیں کہ یہ چیزیں کرواتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ کیوں نہیں بھائی وہ سے لوگ ڈرتے ہیں ابھی بیس لیے حافظ احمد کے پاس سیکھنے ایمازون اور باقی سارا کچھ that's all reputation that works میرے پاس liver liver transplant اور اس سب کے لیے that's reputation that works ٹھیک ہے it's reputation and experience آپ کسی ایسے بندے کے پاس نہ جائیں جسے کام نہیں آتا ٹھیک ہے جسے صحت کا نہیں پتا جیلا is a nobody to comment on food وہ آپ کو جتنا مرضی تیل کھلا رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے ٹھیک ہے a doctor and a nutritionist nutritionist is somebody to comment what is good food اسی طرح جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو تھیں گا کہیں اور آپ کا plan ہے practice ابنے start کرنے کے جس طرح کوئی doctors کرتے ہیں دو دن کراچی میں ایک دن لاہور میں اس طرح divide کر کے تو آپ کر سکتے ہیں میرے خیال میں پورے پاکستان سے لوگوں کو آنے میں مشکل ہوتی ہے ملتان آ جاتے ہیں problem یہ ہوتا ہے کہ I think کہ ہر شہر میں اس level کی موجود ہوتے ہیں ان کی بھی services لینی چاہیے جو میرے تک نہیں آ سکتے وہ اپنے قریبی ادارے سے جو اچھے specialist ہیں problem یہ ہے کہ liver transplant کے specialist کام ہے بہت کام ہے ریئر ہیں لیکن بڑے شہروں میں موجود ہیں thank you very much time کیا اور workshop لگی بڑا مزا آیا ہم نے بڑے live بھی کیا record بھی کیا میں نے آپ کو آپ نے مجھے پھر podcast بھی تو چلیں کھانا چلیں میں اکثر ان کے ساتھ pictures تصویریں لگاتا رہتا ہوں بہت سارا positive feedback ہوتا ہے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں منجن بیچ رہے ہیں چورن بیچ رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں یاد رکھیں پاکستان میں ہر وہ شخص منجن بیچتا ہے جو کامیاب ہو آپ اس کو کوٹ ایسے کرتے ہیں کہ منجن بیچتا ہے لیکن یہ دیکھیں کہ if that person is successful there is piles of years of struggle آپ کہتے ہیں رات و رات وہ ایک رات دس سال کی ان کی بھی ایک رات دس سال کی تھی رات و رات کچھ نہیں Thank you very much Thank you